بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں شریہ سائر تھا روی بشنوئی بغیرہ تھے تو ان کو یہ ریپلیس کر لیں گے اور یہ جو تینوں جا رہے ہیں شامی، سیراج اور تھاکر ان میں سے کوئی ایک بندہ جا ہے وہ پندرہ کے سکارڈ میں آئے گا جس پرید بھومرہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر تو ابھی تک کی جو نیوز آ رہی ہیں ان میں سے یہی لگ رہا ہے کہ جو محمد شامی ہے وہ یہاں سے ان کا کوویٹ بھی کلیر ہو گیا وہ فٹنس ٹیسٹ بھی اپنی انسیا سے پاس کر کے گئے ہیں تو موسٹ پروبیلی جو زیادہ چانسیز ہیں وہ یہ ہیں کہ محمد شامی جو ہے وہ بھومرہ کی افیشل ریپلیسمنٹ ہوں گے بارال بی سی سی آئی اس کی اناؤسمنٹ کرے گی چودہ اکتوبر کو جو لاسٹ ڈیٹ ہے تو تب تک بی سی سی آئی افیشلی بھی اناؤس کر دے گی لیکن جو زیادہ چانسیز ہیں اور جو نیوز بھی سرکلیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ان سے یہی لگ رہا ہے کہ محمد شامی ہی جسپید بھومرہ کی افیشل ریپلیسمنٹ ہوں گی ویسے محمد سراج نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ابھی حالی میں ہونے والی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو ان کی اوڈی ای سیریز تھی اور شاربور تھاکور بھی بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں اور انہوں نے بھی اچھا جو ہے پرفارمنس کر کے دکھایا ہے تو ان دونوں کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ایکسپیرینس کو اگر دیکھا جائے آسٹریلیا میں جو ایکسپیرینس ہے وہ محمد شامی کا ان دونوں سے بہت زیادہ ہے تو جو ریپلیس کریں گے بھومرہ کو وہ یقیناً محمد شامی ہی کریں گے اس کے علاوہ عمران ملک نے بھی جانا تھا ایز نیٹ بولر اور ایک آدھا اور بولر بھی تھا تو وہ ان کے ویزا ایشوز ہو گئے ہیں تو وہ بھی اب ٹریبل نہیں کر رہے اور جو پہلے ٹریبلنگ ریزر بناوس کیے گئے تھے شیریہ سائر روی مشنوئی وغیرہ وہ بھی ریزر اب نہیں جائیں گے آسٹریلیا نہیں جائیں گے اور وہ یہیں رہیں گے تو ایسی اب جو ہے نیٹ بولر کے طور پہ چیتن سکاریا ہے فاسٹ بولر ایک وہ نیٹ بولر کے طور پہ وہاں پہ سرب کرے گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو بھی دیکھ کے بتاتا ہوں کہ اور کون ہے جی اور جو ہے دوسرا جو ہے بولر وہ جو ابھی جو چیتن سکاریا کے ساتھ ہے وہ سورب کمار ہے تو سورب کمار اور چیتن سکاریا یہ اب نیٹ بولر کے طور پہ جو ہے یہ وہاں پہ ٹیم کو جوائن کریں گے اور اس سے پہلے عمران ملک کا نام اناؤس کیا گیا تھا بھد جو ہے وہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کلدیب سین کے ساتھ تو پہلے نیٹ بولر کے طور پہ عمران ملک اور کلدیب سین نے ٹریبل کرنا تھا لیکن اب جو ہے نیٹ بولر کے طور پہ چیتن سکاریا اور جو ہے ان کے ساتھ سورب کمار جو ہیں وہ ٹریول کریں گے ٹیم کے ساتھ انڈیا نے جو ہے اپنے انڈیا جو ہے بریزبین روانہ ہو جائے گی پندرہ اکتوبر کو اور انہوں نے اپنے دو وام اپ گیمز کھیلنی ہے اگینسٹ آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ جو کہ سترہ کو ایک میچ ہے سترہ اکتوبر کو اور ایک میچ ہے انیس اکتوبر کو اور یہ واحد اور یہ دو ہی ٹی ٹونٹی گیمز ان کو وام اپ کے طور پر مل رہے ہیں اس کے بعد وہ ٹی ٹونٹی تھرڈ اکتوبر کو پاکستان کے ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں مددے مقابل ہوں گے تو یہ نیوز آ رہی تھی انڈین کیمپ سے اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے ایک اور جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ دیپک چہار جو کہ ٹریولنگ زرب میں پہلے اناؤنس کیا گئے تھے کیونکہ دیپک چہار انفٹ ہو گئے تھے تو دیپک چہار بھی اب ٹریول نہیں کریں گے اور وہ بھی انڈیا میں ہی قیام کریں گے تو یہ ہماری آج کی نیوز ہے تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے انڈیا نے لگتا ہے کنسیڈر کر لیا ہے کہ ان کی تھوڑی فاس بولنگ کے ایشوز ہیں ان کو حالانکہ ان کی آل ریڈی جو ہے جو بولنگ اٹیک ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ لڑکا جو سکھ لڑکا ہے بڑا اچھا فاس بولر ارشدیب سنگھ وہ شامل ہے باقی بھووی ہے اس کے اندر ہاردک پانیا بھی اچھی خاصی بولنگ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جب یہ آ جائیں گے محمد شامی آ جائیں گے ان کا ٹیک تھوڑا اور مضبوط ہو جائے گا اور انڈیا نے یہ چیز ریلائز کی ہے اسی لیے انہوں نے تین فاس بولرز انہیں انہوں نے انناؤنس کر دی ہیں جو انڈیا ٹریول کریں گے تو یہی تھی انڈیا کیمپ کی طرف سے یہ برییکنگ نیوز تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اللہ نگے باہن